ہماری زمین سی ڈی آئی کیے یہ جتنی آپ کو پلات نظر ہے اس میں اکثر سی ڈی آئی کیے اس میں کوئی پلات آپ کو خالی نظر آ رہے یہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا نہیں یہ مال کروڑوں کا مال پڑھو یہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا ہے گر ہمارا ہوتا تو ہم تو ریڈا نہیں لگاتے اچھا ایک چیز ہے کہ آپ خود سی ڈی آئی کو رشوت دیتے ہیں نہیں رشوت سی ڈی آئی نہیں لیتا وہ اسے سکیورٹی والا لیتے لیکن ہوتا ہوں میں امن بھی کہتے ہیں بھئی بولی ہو رہی ہے اسے ریڈا سیٹ پہ کرو کیا ہمان دیتے ہیں مطلب اوپر آپ کی فائرنگ ہو رہی ہوا آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے نہیں مسلا اس طرح نہیں لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو تکلیف مند اور ریڈا سیٹ پہ گلا رہا کر وہ نہ ہو تو ہم بھی ریڈا بیچ میں گلا رہے ہیں کونے روکنے والا پولیس کوئی تو نہیں ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ریڈا سیٹ پہ کرو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے تاجر ذمہ دار رہا ہے جی میرا نام زاہر شاہ ہے سر میں بارہ سال پروڈ منڈی کے آپس سیکٹری رہے ہوں مجھے ابھی کینسر ہوا ہے یہ چار سال ہو گیا ہے اشپاق آباس صاحب نے مجھے ایک لیٹر دیا تھا مجھے بھیجا تھا زمورت خان کے دفتر میں بیت المال میں بیت المال میں اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے سر میں یہاں ایک ریڈی لگاتا ہوں یا ایک ٹیا لگاتا ہوں اس سے اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں یہاں کوئی اس طرح کوئی چور بازاری یا کوئی چور چور ریڈیو والوں میں کوئی چور نہیں ہے جو ریڈی لگاتے یا ٹیا لگاتے وہ چوری نہیں کرتے وہ ان لوگوں سے یہ مال لیتے اور ادھر ہی اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے یہ میرے حالات ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں بارہ سال سے دوست تین سال ہو گیا کہ مجھے کینسر ہوا ہوئے میں طالبہ واج صاحب کے پاس بھی گیا اشپاقہ واج صاحب بہت بہت مہربانی ہے کہ مجھے اس نے لیٹر دیا بیت المال میں بھیجائے ابھی تک میرے کو وہاں سے ایک روپے بھی نہیں ملے کون سے کینسر ہے آپ کو بلیڈ کینسر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے سر اس نے بتایا ایک ڈاکٹر نے بتایا دوسرے کے دو دو ڈاکٹر میٹنگ کر رہے تھے ایک نے دوسرے کو بتایا کہ اٹھارہ دن ہے اس کا گوردے موردے ختم ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے میوان سے اس بیٹ سے اٹھ کر کے واپس آگیا ہوں اس اٹھارہ دن میں تین مہنے گزر گیا ہے چار مہنے گزر گیا ہے ڈاکٹر لوگ تو وہ کہتا ہے کہ بیت المال سے وہ سٹام لاؤ اور ہمارے ساتھ آدھا کرو ہم تب سین کرے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آدھا ہو جائے تو سر یہاں جو بھی ریڈی ہے یا کوئی ٹی آئے وہ سر صرف اپنے بچوں کے رزق کمانے کے لیے کوئی نہیں اس میں چور ہے نہیں کوئی اس میں دہشت گردے نہیں ہم سے کوئی سیڈیا والا پیسے لے سکتے نہیں ہم کوئی کسی کو پیسے دے سکتے کیونکہ آپ اتنا کماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی رزق کی نہیں ہوتا ہے تو سیڈیا کیوں ہم کیا دے ہوئے پولیس کو ہم کیا دے ہوئے یہاں اسی منڈی میں پولیس کی طرف سے اسلامباد پولیس کی طرف سے مجھے پانچ انعامی سابی ٹکیٹ ملے ہوئے میرے ریکارڈ پڑھا ہوئے یہاں بندے کو گولی مارا تھا پسٹول سے اور میں نے جا گر کے اس مین روڈ پر پکڑا تھا اور جا گر کے اسی سپی کے حپیز میں آوالے کیا ابھی میرے یا علا تھے اشپاق آباس صاحب طالب آباس صاحب ہمارا علاج کروا رہے اور ہمارے مدد کروا رہے یہ ہمارے گزارش ہے سر آپ کی راست سے کہ یہاں کوئی ریڈی والا کوئی ٹیا والا نہیں کسی کو کچھ دیتے نہیں کوئی اس میں چھوڑ ہے نہیں کسی کا راستہ بند کی ہے اگر طالب آباس صاحب نے بولا ہے کہ یہ ٹیا ابھی اٹھاؤ تو ابھی اٹھ جائے گا اگر اشپاق آباس صاحب نے بولا ہے کہ یہ راستہ خالی کرو اسے ٹیم میں خالی ہوا ہے سامنے بیٹا ہے ایک دوسری کے ساتھ تاؤن کر رہے سر نہیں ہم سے نہیں ابھی تک پولیس نے کوئی بتا لیے نہیں سیڈیا نے کوئی بتا لیے نہیں ہم کسی کو دیتے یہاں سے مال خریدتے اور یہاں بیچتے روڈ پہ بیٹھ کر کے بیچتے ہیں سر اگر زمروت خان صاحب یہ پرام دیکھ رہے ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ وہ ان کے علاج کے کوئی بندوبست کریں اور ہم بھی خیبر نیوز کے توسط سے ان سے خود رابطہ کریں گے اور ان کے علاج کے لیے بات کریں گے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے آپ بات کرنے چاہیں گے کیا نام آپ کا رفاق آباسی جی بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری منڈی ہے یہ بدقسمتی سے ہمارا یہ capital جو ہے یہ اس کے اندر ہے اور یہ پورے capital میں جو سماج یہاں سے distribute ہوتا ہے وہ اس منڈی سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ پورے کشمیر اور ازارہ division کے اندر پنجاب کے اندر یہاں سے مال جاتا ہے ہم سمجھتا ہوں ہماری منڈی کا اگر یہ یہ position ہے تو باقی شہروں کی کیا position ہوگی مجھے افسوس ہے اس بات پہ اگر منڈی میں کوئی بھی واردات تو وہ ڈگیتی ہو تو ہم انتظامیہ والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ cdo والوں کا مسئلہ ہے cdo والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے لیکن ہمارا مسئلہ جنگ کا تو ہی رہتا ہے اور دوسری بدقسمتی یہ ہے آپ مجھے افسوس ہے کہ آپ اس پوری منڈی کا وزٹ کریں یہ چکر لگائیں آپ آپ نے تو چکر ابھی تک نہیں لگایا آپ جا کے دیکھیں یہاں کیا کیا کاروبار ہو رہا ہے یہاں چرس بھی سیل ہو رہی ہے یہاں کلاشن کو بھی سیل ہو رہی ہے یہاں پورڈر بھی سیل ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ کیپٹل کے اندر یہ چرس پورڈر اور ایفیر سیل ہو رہا ہے تو باقی تو پاکستان کا اللہ یافظ ہے یہ کیپٹل ایریا ہے اور یہاں کوئی بھی کوئی بھی آہ جو ہمارے افسر ہیں یہاں کوئی بھی وزٹ نہیں کرتا اسلامباد کبھی نہیں ہے سب سے ملکات ہوئی ہے سب سے یہاں پر کبھی نے وزٹ نہیں کیا امن اومان کی حوالے سے جو آپ نے کہا ڈرگ یہاں بک رہا ہے یہاں پر چرس بک رہی ہے پورٹر بک رہا ہے یہاں پر کلاشوں کو اسلا بک رہا ہے تو انہوں نے کبھی میں کہتا ہوں آپ کے پاس سورس ہیں آپ وزٹ کریں پوری منڈی کا یہ بیک سائٹ پر چلے جائیں ادھر چلے جائیں آپ کو خود نظر آ جائے گا یہ سب کو پتہ بھی ہے میرے خیال میں آپ خود وزٹ کریں کیمرے کی آنکھ میں لے آئیں یہ سب مسئلے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس منڈی میں دوسری جو ہمارے ریڈیو والے بھائی ہیں ہم کہتے ہیں یہاں منڈی میں ہونا چاہیے لیکن ان کو ایک جگہ دی جائے پراپر طریقے سے جگہ دی جائے آپ منڈی میں آئ ان کو لیکن آپ گاڑی لے کے ہیں چھوٹی گاڑی لے کے ہیں آپ گزر نہیں سکیں گے یہاں سے ان سے پرابلم آ رہی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ دیار لگاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں لیکن ایک پراپر طریقے سے ان کو جگہ ملنی چاہیے تاکہ آپ دیکھیں یہ منڈی کا کیا عشر ہے یہ کمپونڈ وال لگی ہے لیکن گیڑ کوئی بھی نہیں ہے یہ جو کمپونڈ وال ہے یہ منڈی کے لوگوں کے طاون سے لگی ہے لیکن گیڑ کوئی نہیں ہے جہاں سے کوئ انٹری کرے جس کی مرضی ہے جی یہاں سے ایک سوال لے لیتے ہیں جی آپ ادرہ اٹھیں گے کیا رہا ہے آپ کا وزیر عباسی سر یہ بھائی صاحب آپ کچھ بات کریں گے سر یہی بات کر رہے ہیں کہ صفائی کا معاملہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ادر باز کافی مسائل ہیں جو بھی یہاں گریب لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھی ایک اگ بندہ ہے کہ وہ بات کریں لیکن مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں سیکیورٹی کے کوئی بند ہے چھوٹا ہے بڑا ہے سب کے لیے سیکیورٹی ہونے چاہیے جی ابھی ٹائم یہ ہمارے پر تھوڑا سا ہے بھائی صاحب آپ کی طرف واپس آوں گا بات یہ سیکیورٹی کی ہو رہی ہے صفائی کی ہو رہی ہے لیکن ہر دفعہ آپ پچھلی دفعہ بھی آئے ہوں تو آپ یہی بات ہو رہی تھی کہ جی ہونا چاہیے کون کرے گا اور کب تک ہو رہا آپ ان کے ریپیزنٹیو بھی جنرل سیکیورٹی بھی ہیں اس کا کوئی حال بتائیں یاز بھائی بات یہ ہے جہاں تک صفائی کا حوالے سے تحلق ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ متعدد بار ہم سی ڈی اے چیئرمین سے میٹنگ ہم نے کی ہم نے اس کو بھی بتایا کہ جناب منڈی کے میں جو صفائی کا نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر